بینوں بھائیوں جھار کھنڈ کے بارے میں کہنا چاہوں گا جہاں ہماری پہلی سرکار بنی تھی صرف بابو لال جی مرانڈی یہاں کے مکھے منتری اس کے بعد عارض اور ملنہ جی مکھے منتری بنے اس کے بعد رگوبردار جی بنے لیکن ہمارے تینوں مکھے منتریوں کے بھی شیستہ رہی ہے یار کھنڈے نہیں اس دیش کا کوئی ماہ کھلال انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے تینوں پروں مکھے منتریوں کے دامند پر کوئی درستہ شیار کی ادھاگ لگی ہوئی ہے اور ایک مکھے منتری صاحب تو آپ کے ایسے ہیں جو کہ اس سمیہ کہاں ہیں سرکار کے مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ یادہ نہیں کہنا ہے لیکن ایک بار مجھے بہدہ شریع اس سمیہ ہوا تھا جب مجھے یہ جانکاری ملی کہ جھار کھنڈ کے مکھے منتری ڈیرھ دن سے لاپتہ ہیں بینوں بھائیو لمبے سمیہ سے میں بھارت میں راجنیت کر رہا ہوں لیکن کسی کی کسی مکھے منتری کے لاپتہ ہونے کی خبر میں نے اپنے جیون میں پہلی بار سنی ہے ایسے کہی کا مکھے منتری لاپتہ ہوا ہے تو یہاں کا لاپتہ راجنیت اپنا پریوار بنانے کے لئے نہیں کی جانی چاہیے راجنیت کی جانی چاہیے تو سماج بنانے کے لئے کی جانی چاہیے دیس بنانے کے لئے کی جانی چاہیے ہمارے پردان منتری موڈی جی کا جہاں تک سوال ہے سبھی وقت آؤں نے ان کے بارے میں بتلایا ہے ان کا پورا جیون ہی اس ہندوستان کی جنتہ کے لئے سمر پڑت ہے رات دن اور میں نے تو اپنے جیون میں بہت سارے بڑے بڑے نیتاؤں کو دیکھا ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں اتھارہ گھنٹے کام کرنے والا کوئی نیتا پہلی بار میں نے دیکھا اپنے جیون میں تو نرندر بھائی موڈی کو دیکھا پہلے دنیا کی منچوں پر انتر راشتی منچوں پر بھارت کچھ بولتا تھا لوگ بھارت کی باتوں کو گمبھیرتہ پوروک نہیں لیتے تھے کہتے ہیں کہ بھارت تو کمجور بھارت ہے کمجور کی آپ نے دیکھا ہوگا گاہوں میں جو کمجور ہوتا ہے اس کی بات جلدی لوگ سنتے نہیں ہیں یہی حالت ہمارے بھارت دیش کی تھی دوہزار چودہ کے پہلے بھارت تیری انتر راشتی منچوں پر کچھ بولتا تھا تو لوگ بھارت کی باتوں کو گمبھیرتہ پوروک لیتے نہیں تھے لیکن بینو بھائیو آپ کو جان کر خوشی ہوگی آج بھارت انتر راشتی منچوں پر کچھ بولتا ہے ساری دنیا کان کھول کر سنتی ہے بھارت بھول کیا رہا ہے یہ بھارت کی حیثیت دنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا بچہ بچہ اچھی طرف پر چیتے ہیں برسا بندہ جی کے بارے میں بہت ساری شہشائیں ہوتی ہیں اور بھگوان برسا بندہ کو پہلی بار تہے دل سممہ نے کسی ترکار میں دیا ہے بہنو بھائیو تو ہم لوگوں کی سرکار نے دیا ہے اس کے پہلے کسی سرکار نے بھگوان برسا بندہ کو اپنمان نہیں دیا اور میں مانتا ہوں کہ وہ جانجاتی گورو اور سنگھرس کے پرتیق ہیں اور یہ دھرتی اور ہر دیشواسی راستی شواہمان اور راست پیم کی بھاونہ سے جو ان کی چیون گاتھا ہے وہ سوابھاویک روپ سے لوگوں کو بھر دیتی ہے ہر کھن کے دھرتی تدبوت ہے پہلی بار ان لوگوں کو پرکاس میں لانے کا کام لائم لائٹ میں لانے کا کام یہ نہیں کسی نے کیا تو پارے پردام منتری نے کیا ہے اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی آدھی باسی کلیاں منترالے اس کا بجت پہلے سے چھے گناہ بڑھا دیا گیا ہے کیا اور جن منڈا جی؟ چھے گناہ بڑھا دیا گیا ہے اب آپ کے ارزن منڈا جی بڑے بجت کے مالک ہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ گھر کی ہیں گھر کی مرگی ساکھ براؤں ہے اور آدھی واسیوں میں بھی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ایسے ہزاروں گاؤں ہیں مجھے اس طرح سنکھا یاد نہیں ہے پی ایم جنمن یوجنا جو لاغو ہوئی ہے لبا کتنے ہزار گاؤں ہوں گے سترہ ہزار ہے چھتیس ہزار گاؤں ہوں گے جو ایک دم پیچھڑے ہیں آج تک ان کی کسی نے سدھے ہی نہیں اور ان کے علاوہ بھی بائیس ہے پہلی بار سماج کی انتم سیڑھی پر جنہیں کہاں جاتا بیٹھے تھے اوپر چھتے کوئی جاتا نہیں تھا پوچھتا نہیں تھا ان کی شنطہ کی ہے تو ہمارے پردان منتری میں کی ہے اور بہنوں بھائیو آپ کو جان کر خوشی ہوگی دنیا کے کسی دیس میں وہ کام نہیں ہو پھائے جو ہماری سرکار نے کیا آپ اس کا پتا لگا لینا اور میں پریس کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہماری کوئی بات غلط ہو آپ اخبار کے پندوں پر لکھ دینا میں اپنی گلتی سویکار کر لوں گا کیونکہ میں نے جندگی میں راج نیت کی ہے جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر راج نیت نہیں کی ہے جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر راج نیت کی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیا آپ ارجون مندہ کو ایسا کریے نا جھار کھنڈ ہر سمجھ ریکارڈ بناتا ہے تو ریکارڈ بننا چاہیے اور اس بار کیا پوچھنا بابو راجی بارانڈی یا دھکش سب سے پورا نینے تھا تو آپ ہی یہ بھاج پا کے بابو راجی سب سے پورا نینے ارجون مندہ تھے ان سے بہت چھوٹے ہیں یہ ہوں افسدیس مہتو جیسا نوجوان یہ دیجئے بلکل طاقت دے رہا ہو تب یہاں جیتنے سے کور روپ سکتا ہے ارے جیتے گا لیکن کتنے سے جیتے گا دک دو لار سے جیتے گا اور بڑا یہ اس بار کتنے سے جیتے تھے اس بار تو بکار تھا کتنے سے جیتے گا پانچ لاکھ سے جیتا ہے یہ تب ارے میں کہتا ہوں زیادہ نہیں آپ تین لاکھ سے جیتا دیجئے میں آپ بہلے بھاجیوں کو بشواہ بلاتا ہوں میں پھر سے آؤں گا آؤں گا تو اپنا سواگت کرانے کے لئے نہیں آؤں گا آؤں گا تو شیش یکا کر آپ سبھی کا ابنندن کرنے کے لئے آؤں گا آپ سبھی کا میں سواگت کرنے کے لئے آؤں گا ب Violet ٹی ٹی